بتائیں کے بعد وزیراسیم نے نرندر موڈی کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاتات ہوئی ہے ہر طرف چرچہ ہے مسٹر پریسیدنٹ، وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ بائیڈن صاحب کیا یہ کواڈ نومبر کے بعد چلے گی یہ بند ہو جگر سا رکھاتا تو انہوں نے کہا نہیں بہت آکے چلے گی اگلی جو نوائندگی ہے یا میزبانی جو ہے وہ انڈیا کرے گا موڈی جی کو دیکھ لیا چھو بھی لیا اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا یہ نامس دیکھنا تھا یوگی جی کو موڈی جی کو ٹچ کرنا تھا چھونا تھا دیکھ اب موڈی موڈی آپ دیکھ لیں موڈی جیسا بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے وہ نو ڈاؤٹ جیسا بھی ہے لیکن وہ اپنے کنٹری کے لیے اتنا سنسیر ہے اتنا سنسیر ہے اس نے اپنے کنٹری کو کہاں سے کہاں پہ پہ پنچا دیا اب اس کے کنٹری والے لوگ کیا کرتے ہیں وہ اسی کو اگلے پانچ سال کے لیے بھی اسی کو بنا لیتے ہیں وزیراعظم بنا لیتے ہیں وہ کیوں کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ممبئی شہر دیکھ لیں ان کا چندی گھر دیکھ لیں وہ اس نے ٹاپ لیول پہ پنچا دیا انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر مودی صاحب کا جو ویلکم امریکن انڈینز نے یہاں پر کر دیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا ہوتیل کی لوگی میں بہت بڑے لیول پر انتظام تھا اور بڑی تعداد میں امریکن انڈینز موجود تھے اور وہ بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے مودی صاحب کی تڑپ رہے تھے امریکی پروٹوکول میں کسی بھی غیر ملکی مہمان کے لیے عالترین احزاز ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر مودی صاحب کا جو ویلکم امریکن انڈینز نے یہاں پر کر دیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا اتنا ووم ویلکم دیا گیا ہے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پرائیم نیسٹر کے ساتھ یعنی اپنے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے ساتھ تصویر بنوائے سیلفیاں لے لے کر لوگ پاگل ہو گئے بھائی فلاڈلفیا ائرپورٹ پر جب وہ پہنچتے ہیں تو ائرپورٹ پر گربہ پیش کیا جاتا ہے رکس ہوتا ہے بھارتی رکس اور وہاں پر ان کا میوزک چلتا ہے پھر اسی کے ساتھ وہ ائرپورٹ سے جب اپنے ہوتیل پہنچتے ہیں ہوتیل کی لابی میں بہت بڑے لیول پر انتظام تھا اور بڑی تعداد میں امریکن انڈینز موجود تھے اور وہ بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے مودی صاحب کی تڑپ رہے تھے میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ویلکم ہوا ہے مودی صاحب کا امریکہ کے اندر that is unbelievable وہ پہلے تو ہم دیکھتے رہے کہ میلانی مودی کی سیلفی ہی وائرل ہوتی رہی لیکن اب تو پوری دنیا میں نا یہ ایک کریز ہو گیا ہے مودی صاحب کے ساتھ سیلفی اتروانی اور وہ سیلفی اتنی ہر بندہ یہاں پر جو ہیں ڈائس پور آئیڈیا کا وہ سیلفی لینا چاہتا تھا پرائی منسٹر کے ساتھ اچھا اسی کے ساتھ پھر آٹوگراف بھی لیے جا رہے تھے اچھا پھر وہ جب وہاں سے چلتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملنے کے لیے تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے گھر وہ ابھی باہر گاڑی میں موجود ہوتے ہیں تو جو بائیڈن ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکل کر جا کر مودی صاحب کی گاڑی کے پاس ان کو ریسیف کرتے ہیں ان کو ویلکم کر کے گھر کے اندر لے کر جاتے ہیں پھر جناب وہاں پر چائے پی جاتی ہے اس کی تصویریں چل رہی ہیں پھر اس کے علاوہ جو وہاں پر آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں فومیو کشیدہ اور جاپان کے پرائم منسٹر اور یہ وہاں پر انتھونی پلنکن بھی موجود تھی اور بھی کچھ سٹیٹ آثورٹیز وہاں پر موجود تھیں جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ڈیکلیریشن آتا ہے سامنے قوارڈ سمیٹ کا جو ڈیکلیریشن اس میں کہا گیا the four member قوارڈ is a force for good and is more strategically aligned than ever before a joint declaration issued after the meeting of groupings leaders said اس میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ تصویر اتروانے کے لئے بھی آئے تو بائیڈن اور موڈی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئیں اور باقی جو دو لیڈرز ہیں وہ ان دونوں کے ساتھ سائیڈوں پر نظر آئے ہیں تو موڈی بائیڈن بیچ میں lime light میں رہے یعنی موڈی صاحب ادھر ادھر نہیں ہوتے پتلی گلی سے وہ ادھر ادھر نہیں ہو جاتے نہ ہی کوئی ان کو ادھر ادھر کر پاتا ہے پتلی گلی سے بلکہ وہ اپنا فوکس رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ lime light میں رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے 5th largest economy obviously وہ نہیں ہوں گے تو lime light میں تو کون ہوگا اچھا جی پھر یہ کہا گیا کہ in his opening comments at Quad summit پریزنڈ بائیڈن جو ہے انہوں نے وہاں پر موجود تھے ساتھ میں دونوں لیڈرز بیتا ہے پی اے موڈی نے یہ کہا the Quad is not against anyone but for a rules based international order and respect for sovereignty کسی کے خلاف نہیں ہے یہ نہ سمجھا جائے ہم ہر country کی sovereignty کا خیال رکھتے ہیں a free, open, inclusive and prosperous Indo-Pacific is the groupings priority انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا without naming any country پھر پریزنڈ بائیڈن اور پرائم میریسٹر موڈی کے بیچ bilateral talks جو ہیں ان کے arrival پر long time home ان کا جو ڈیلیور میں وہاں پر ہوئی جبکہ چند گھنٹوں کے اندر ایک رات اور ایک دن کے اندر انڈیا کے پرائم میریسٹر نرندر موڈی صاحب کی پریزنڈ جو بائیڈن کے ساتھ ایک نہیں کئی ملاقاتیں اب تک ہو چکی ہیں جو بل پولٹیکس میں ایپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں ایک تو واشنگٹن ڈی سی کے بلکل قریب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ڈیلیور کے اندر قوارڈ کانفرنس ہوئی ہے پریزنڈ بائیڈن جو ہیں وہ پرائم میریسٹر موڈی پرائم میریسٹر کشیدہ اور پریزنڈ پرائم میریسٹر البانے اسٹریلیا کو لے کے اپنے سکول چلے گئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں بہت آگے چلے گی اگلی جو نوائندگی ہے یا میزبانی جو ہے وہ انڈیا کرے گا دوسرا تار سا پاکستان کے وزیر خارجہ یونیٹڈ نیشنز میں نہیں آ رہے مطلب یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ کو نہ آنا پوری دنیا کے لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکی لیڈرشپ سکھ رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہے انڈیا پور روٹیسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کہ کیوں سکھ رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہے کیا کہیں گے تار ساہب یہ تو بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے نیو یورک اینڈ موشنگٹن میں چیمہ صاحب میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈائسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بالخصوص جو اس وقت ہمارے میں دو چیزوں کا کمپیرزن حالانکہ بنتا نہیں ہے کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت موڈی صاحب اور بھارت کیا کر رہا ہے اور ہمارے پرائم میسٹر صاحب لندن پہنچ چکے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیاں بنانے کے لیے وہ دو دن وہاں رہیں گے تین دن یہاں رہیں گے میں اس پہ بات کرنا چاہے وہ پہنچ چکے ہیں وہ ائرپورٹ پہ رینج روورز کا ایک جلوس تھا جس پہ وہ ائرپورٹ سے گھر پہنچے ہیں اور دو دن اپنی فیملی کے ساتھ کھا بے شا بے کھائیں گے وہاں سے اور اپنے جو پراپٹی ہے اس کے دیکھیں گے کس کا اچھا تلیک ہو رہا ہے کس کا قرائے آیا ہے یا نہیں آیا کمپیرزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنا میرے علمیات ہیں میرے دکھ ہیں میں ہمیشہ اپنے ہی زخموں پر نمک چھڑکتا رہتا ہوں چھڑک طرح تو لے کی چلیں چیما صاحب اب سے تھوڑی در پہلے جب موڈی صاحب آئے تو انڈین ڈائسپورا نے ان کو ریسیب کیا لوگوں نے ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگز ان کو دی گئی موڈی موڈی نارے لگے انہوں نے آٹوگراف دیے لوگوں کو حوصلہ فضائے کی موڈی صاحب کا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ جب بھی جاتے جہاں جاتے ہیں کچھ چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں ایک تو اپنے ڈائسپورا اس کو پرموٹ کرتے ہیں اپنا فنانشل سسٹم ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرنسی کو پرموٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی پہ توجہ رہتے ہیں میں اس دفعہ ان کا یہ سکیجول بھی دیکھنا چاہوں گا بلکہ قوارڈ سے آپ نے جس طرح فرمایا ہے آسٹریلین انتھنی ایلبنیز اور کشیدہ فومیو کے ساتھ ان کی میٹنگز ہیں جیپنیز اور بابا جی اپنے ان کو سکول میں لے جا چکے ہیں جہاں بابا جی میرا خیال ہے کہیں اٹھارہ سو ستانوے میں پڑھتے ہوں گے میں خیال مزاگ کر رہا ہوں بابا جی کی ایج تو اتنی ہی ہے لیکن بابا جی اس اکیڈمی میں آج میر اکیڈمی اس کا نام ہے جہاں پہ ان کو لے کر گئے ہیں جہاں پہ یہ کوارڈ کی میٹنگ ہوگی اور کسی پرائیوٹ گھر کے اندر لے جائیں گے جہاں پہ دینر ہوگا اب دیکھیں میں اب بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں آگے ہوں گی ایک تو دو چیزیں ایک تو انڈو پیسپک اکنامک فریم ورک ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا آج جو ابھی اس اکیڈمی کے اندر اس سکول کے اندر جو گا انڈیا یو ایس ڈرنگ فریم ورک یہ دو چیزیں سائنگ ہوں گی بائی لیٹرال فیکٹ شیٹ جو ہے وہ بھی ریلیز کی جائے گی جو بائی لیٹرال دسکیشن ہوگی اس پر ریلیز کیا جائے گی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ٹرمین باکس پر لڑھ لکھیں اس ویڈیو کو